عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم نے پہلے مولوی عبدالحق کے انداز تحریر کے بارے میں گفتگو کی تھی ان کے سوانہی حالات کے بارے میں گفتگو کی تھی آج ہم سبق نمبر دو جس کا عنوان ہے مولانا حالی وہ سبق پڑھنا شروع کرتے ہیں صفہ نمبر آٹھ کتاب کا جو ہے اس سے یہ چپٹر یہ سبق شروع ہو رہا ہے اور اس میں مولوی عبدالحق صاحب نے دو واقعات شروع میں ہی بیان کیے ہیں حالی کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے ان کی شخصیت کی خوبیاں بتاتے ہوئے پہلے پیرا گراف میں وہ بتا رہے ہیں کہ اٹھارہ سو بانوے یا اٹھارہ سو ترانوے کا ذکر ہے جب میں مدرسات العلوم علیگر میں پڑھتا تھا تو مولانا حالی اس زمانے میں یونین کے پاس کی بنگلیا میں مقیم تھے بنگلیا سے مراد ہے چھوٹا بنگلہ جو انگریزوں نے رہائش کے لیے سرکاری بنگلے چھوٹے چھوٹے بنائے ہوئے تھے اس میں وہ رہتے تھے اس میں ٹھہرے ہوئے تھے میں ان تاتیلوں کے زمانے میں وطن نہیں گیا یعنی چھوٹیاں ہو گئیں تاتیلات ہو گئیں چھوٹیاں ہو گئیں لیکن میں اپنے گھر اپنے شہر اپنے وطن نہیں گیا اور بورڈنگ ہاؤس ہی میں رہا یعنی ہاؤسٹل میں ہی مقیم رہا میں گھر واپس نہیں گیا اکثر مغرب کے بعد کچھ دیر کے لیے مولانا کی خدمت میں حاضر ہو جاتا تھا یعنی مغرب کے بعد میرے پاس وقت ہوتا تھا تو میں اس وقت کا بہترین مصرف یہ سمجھ دا تھا کہ میں مولانا حالی کے پاس چلا جاتا تھا ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتا تھا مولوی صاحب اس زمانے میں حیات جاوید کی تعلیف میں مصروف تھے تعلیف سے مراد ہے لکھنے میں یعنی مولانا حالی ایک کتاب لکھ رہے تھے جس کا عنوان تھا جس کا موضوع تھا حیات جاوید یہ کتاب مولانا حالی نے سرسید احمد خان کے حوالے سے لکھی ہے ان کے بارے میں ہے حیات جاوید کا مطلب ہے ہمیشہ کی زندگی یعنی یہ بتایا ہے انہوں نے کہ سرسید احمد خان اپنے کارناموں کی وجہ سے ہمیشہ زندہ رہیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یادگار غالب کو بھی ترتیب دے رہے تھے یعنی وہ کتاب بھی لکھ رہے تھے اور اتھر ایک اور کتاب کو بھی مرتب کر رہے تھے ترتیب دے رہے تھے واقعات کو حالات کو اس کے دوسری کتاب کا نام جو اس میں ذکر کیا گیا ہے وہ ہے یادگار غالب حالی نے مرزا عصداللہ خان غالب جو اردو کے بہت معروف نامور شاعر ہیں ان کے بارے میں یہ کتاب لکھی ہے انہی دنوں میں میرے ایک عزیز میرے ہاں مہمان تھے یعنی میرے گھر میرے پاس وہاں ہوسٹل میں ایک میرے عزیز میرے رشتہ دار میرے دوست جو ہیں وہ مہمان کی طور پر میرے پاس ٹھہرے ہوئے تھے میں جو ایک دن مولانا کے ہاں جانے لگا تو وہ بھی میرے ساتھ ہو لیے یعنی میرا کیونکہ معمول تھا کہ میں مغرب کے بعد جایا کرتا تھا مولانا حالی کی خدمت میں تو انہوں نے جب دیکھا کہ میں جا رہا ہوں تو وہ بھی میرے ساتھ چل پڑے کچھ دیر مولانا سے بات چیت ہوتی رہی وہاں جا کے گفتگو ہوتی رہی مختلف موضوعات پر لوٹتے وقت رستے میں مہمان فرمانے لگے یعنی وہاں گفتگو ہو گئی بیٹھے رہے جب واپس آنے لگے تو وہ جو مہمان ساتھ گئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ملنے سے اور باتوں سے تو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ وہی مولوی حالی ہیں جنہوں نے مسدس لکھا ہے یعنی جب ہم کسی بڑی شخصیت کا نام سنتے ہیں نا معروف شخصیت کا کسی عظیم شخصیت کا تو ہم اپنے ذہن میں ایک نقشہ بنا لیتے ہیں اس کا ایک تصوراتی تصویر بنا لیتے ہیں اپنے ذہن میں کہ وہ شخص اس طرح کا ہوگا یعنی عموماً ہم اسے کوئی بڑی کوئی عجیب مخلوق کوئی بڑی مغرور سی کوئی عجیب و غریب سی شخصیت ہم ایک تصور اپنے ذہن میں پہلے سے بنا لیتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ہر شخصیت جو ہے وہ اس میں غرور و تکبر آ جائے یا وہ خود ظاہر کرے کہ جی میں بہت بڑی شخصیت ہوں تو حالی بہت سادہ طبیعت کے مالک تھے انہیں ایسا لگا کہ یہ وہ حالی نہیں ہیں جن کے بارے میں میں نے سنا ہوا ہے کہ وہ بہت مشہور ہیں کیونکہ وہ تو ان سے بڑی بے تکلفی سے گفتگو کرتے رہے ہر موضوع پر گفتگو کرتے رہے جبکہ عموماً بڑے لوگ تو وقت ہی نہیں دیتے پہلی بات ہویا ہے کہ وقت ہی نہیں دیتے اور اگر ملاقات کا وقت دے بھی دیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد آنے والے کو فارغ کر کے بھیج دیں لیکن حالی کا رویہ اس کے بالکل برعکس تھا اور وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے مسدس لکھا ہے مولانا حالی نے ایک بڑی مارکہ تلارا بڑی ایک انقلاب پیدا کرنے والی نظم لکھی تھی جس کا عنوان تھا مسدس مدو جذر اسلام اس کا پورا عنوان یہ تھا لیکن وہ زیادہ مشہور ہوئی مسدس حالی کے نام سے یہ ایک سنف سخن ہے شاعری کی جیسے میں نے بتایا نصر میں مختلف شاعری کی قسمیں ہیں اسی طرح مسدس جو ہے یہ بھی شاعری کی ایک قسم ہے جس میں مختلف بند شامل ہوتے ہیں بند کی شکل میں وہ نظم ہوتی ہے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مولانا کی فطری سادگی تھی جو اس خیال کا باعث ہوئی یعنی طبیعت بھی سادہ تھی لباس بھی سادہ تھا اٹھنے بیٹھنے کا انداز بھی سادہ تھا جس سے ان کو لگا کہ شاید یہ وہ نہیں ہیں جن کے بارے میں میں نے سنا ہوا ہے یا پڑھا ہوا ہے اگلے پیراگراف میں ایک اور واقعہ بتایا ہے مولوی عبدالحق نے کہہ رہے ہیں وہ بھی میری آنکھوں کے سامنے میں نے پیش آیا میں نے خود دیکھا یعنی میں اس کا چشم دید گواہ ہوں میں نے خود دیکھا اور جس کا ذکر میں نے کسی دوسرے موقع پر کیا ہے یعنی کہیں اور بھی یہ میں نے واقعہ ذکر کیا ہے یہ انیس سو پانچ کا ذکر ہے جبکہ غفران معاب آلہ حضرت مرہوم کی جوبلی بلدائے حیدر آباد اور تمام ریاست میں بڑے جوش اور شوق سے منائی جا رہی تھی یعنی جوبلی کے گولڈن جوبلی کی تقریبات ہو رہی تھی حیدر آباد کے والی کی حیدر آباد کے گورنر کی حیدر آباد کے حکمران کی ان کے لئے غفران معاب کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے کیونکہ وہ اب وفات پا چکے ہیں اس لئے تو بڑے شوق سے اور بڑے جوش سے لوگ تیاریاں کر رہے تھے وہ جشن منانے کا مولانا حالی بھی اس جوبلی میں سرکار کی طرف سے مدعو کیے گئے تھے یعنی سرکاری طور پر ان کو بھی دعوت دی گئی تھی بلایا گیا تھا وہاں زمانہ قیام میں اکثر لوگ صبح سے شام تک ان سے ملنے کے لئے آتے رہتے تھے یعنی وہاں اس تقریب میں شرکت کرنے کے لئے وہ کافی دن وہاں قیام پذیر رہے ٹھہرے رہے رکے رہے تو صبح شام لوگ ان سے ملنے کے لئے آتے رہتے تھے ایک روز کا ذکر ہے کہ ایک صاحب جو علی گڑ کے گریجوئیٹ اور حیدر آباد میں ایک معزز اہدے پر فائز تھے یہ بتایا ہے کہ کوئی بڑی اہم شخصیت تھی علی گڑ سے گریجوئیٹ ہونا کوئی معمولی بات نہیں تھی اور کوئی حیدر آباد میں ایک کسی بڑے اہدے پر کسی بڑے اہدے پر معزز اہدے پر فائز تھے بڑا اہدہ تھا ان کے پاس وہ مولا منسنا سے ملنے آئے ٹم ٹم پر سوار تھے یعنی بگھی پر وہ جو گھوڑا گاڑی ہوتی ہے اس پر سوار تھے زینے کے قریب اترنا چاہتے تھے یعنی جہاں حالی ٹھہرے ہوئے تھے اس امارت اس بیلڈنگ اس گھر کے کی سیڑھیوں کے قریب اترنا چاہتے تھے یعنی پیدل چلنا ان کو پسند نہیں تھا وہ پیدل نہیں چلنا چاہتے تھے سائیس کی جو شامت آئی تو اس نے گاڑی دو قدم آگے جا کھڑی کی سائیس کہتے ہیں جو گھوڑے کا نگران ہوتا ہے گھوڑے کو سنبھالنے والا ہوتا ہے یہ یعنی اب یہاں گھوڑا چلانے والا وہ گھوڑا گاڑی چلانے والا جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس بیچارے کی بدقسمت ہی دیکھیں کہ وہ گاڑی روکتے روکتے بھی ظاہر ہے جانور ہے نا اس کو باغ آپ نے کھینچی تو روکتے روکتے بھی وہ چند قدم آگے بعض اوقات ہو جاتا ہے آگے جا کے رکتا ہے تو وہ گاڑی جو ہے وہ سیڑھیوں سے دو قدم آگے جا کے رکی یہ حضرت اس ذرا سی چوک پر آپے سے باہر ہو گئے ذرا سی چوک پر چھوٹی سی غلطی معمولی سی غلطی پر وہ آپے سے باہر ہو گئے وہ بہت غصے میں آگئے شدید غصے میں آگئے اور ساڑ ساڑ کئی ہنٹر اس غریب کے رسید کر دیئے یہ جب آپ ہنٹر کو گھوماتے ہیں نا غصے سے تیزی سے تو اس میں سے جو آواز آتی ہے وہ بتائی ہے انہوں نے اور وہ انہوں نے یعنی اس غریب جو گھوڑے کا سائز تھا جو ڈرائیور تھا جو چلانے والا تھا نا گھوڑا بان ٹرانگاز چلانے والا گاڑی چلانے والا اس کو وہ ہنٹر جو جانور کو مارنے کے لیے رکھے ہوئے تھے نا گھوڑے کو مارنے کے لیے وہ اس شخص کو مارنے شروع کر دیئے مولانا یہ نظارہ اوپر کھڑے برامدے میں دیکھ رہے تھے یعنی اوپر سے برامدے سے نیچے کا یہ منظر ان کو دکھائی دے رہا تھا مولانا حالی کو اس کے بعد وہ کھٹ کھٹ سیڑھیوں پر سے چڑھ کر اوپر آئے مولانا سے ملے مزاج پرسی کی اور کچھ دیر باتیں کر کے رخصت ہو گئے پہلے تو غصہ اس گھوڑے والے پر اس ڈرائیور پر گھوڑا چلانے والے پر یعنی اتارا اور پھر کھٹ کھڑ یعنی جیسے گھسے میں بندہ سیڑھیاں چڑھ رہے تھا ایسے وہ اوپر آئے مولانا سے تھوڑی دیر کے لیے ان کے پاس بیٹھے ان کی طبیعت پوچھی حال چال پوچھا دو چار باتیں کی اور پھر وہ وہاں سے چلے گئے میں دیکھ رہا تھا مولانا کا چہرہ بلکل متغیر تھا حالی کے چہرے کے تاثرات بلکل بدل چکے تھے یعنی ان کے چہرے سے پریشانی ظاہر ہو رہی تھی وہ غمگین اور پریشان لگ رہے تھے اب وہ وہ برامدے میں ٹہلتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے یعنی بے چینی میں ان سے وہ بیٹھ بھی نہیں رہے تھے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا ان سے اور وہ ٹہل رہے تھے برامدے میں کبھی در جا رہے تھے کبھی ادھر جا رہے تھے اور کہتے ہائے ظالم نے کیا کیا ساتھ ہی وہ یہ بول رہے تھے یہ آواز ان کے موہ سے نکل رہی تھی یہ کہہ رہے تھے اپنے پریشانی کا اظہار ان الفاظ میں کر رہے تھے کہ کتنا ظالم ہے اور اس نے دیکھو کتنی غلط حرکت کی کہ اس آدمی کو صرف اتنی سی بات پر مارا کہ دو قدم آگے اس نے گھوڑا روکا تھا اس روز کھانا بھی اچھی طرح سے نہ کھا سکے یعنی کھانے کا وقت ہوا تو بس انہوں نے معمولی سا کچھ ایسے ہی کھایا ٹھیک طرح سے کھانا بھی نہیں کھایا کھانے کے بعد کیلولے کی عادت تھی اور یہ یعنی طبی نقطہ نظر سے بڑا ایک ضروری عمل ہے کہ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد آپ کچھ دیر کے لیے لیٹ جائیں آرام کریں سونا ضروری نہیں ہے لیٹنا تو آپ کیوں یہ عادت تھی کہ آپ ضرور دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑا سا آرام کرتے تھے وہ بھی نصیب نہ ہوا یعنی اس دن ان کو دوپہر کے کھانے کے بعد کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا اور نیند بھی نہیں آئی ان کو فرماتے تھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ ہنٹر کسی نے میری پیٹ پر مارے ہیں یعنی مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ہنٹر جو ہے نا وہ میری کمر پہ میرے جسم پر کسی نے مارے ہیں اس کیفیت سے جو کرب اور درد مولانا کو تھا وہ شاید اس بدنصیب سائز کو بھی نہ ہوا ہوگا یعنی جس کو وہ ہنٹر مارے گئے وہ جو گھوڑا چلانے والے تھا وہ ساربان تھا سائز تھا جو کیونکہ اس کے لئے تو یہ معمول کی بات ہوگی کہ مالک جو ہے اس کو کھری کھری سناتا بھی ہوگا اس پر غصہ بھی کرتا ہوگا ہو سکتا ہے پہلے بھی کبھی اس کو مار پڑتی رہی ہو وہ صاحب اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکتے ہو اور پہلے بھی ان کے ساتھ ایسا کر چکے ہو لیکن حالی کے لئے یہ بڑی تکلیف دے بات تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ تکلیف وہ سائز کو نہیں پہنچی اس کو وہ مار نہیں پڑی ان کو خود پڑی ہے اور وہ تکلیف ان کے جسم پر ہو رہی ہے یعنی جو شخص جتنا حساس ہوتا ہے وہ اتنا ہی دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور عدیب اور شاعر اور یہ لکھنے والے جو عدب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا تو دل باقی عام لوگوں سے بھی زیادہ حساس ہوتا ہے اس لئے وہ ہر بات کو باقی لوگوں سے زیادہ محسوس کرتے ہیں تو حالی تو ویسے بھی کیونکہ سادہ طبیعت کے اور دردمند دل رکھنے والے انسان تھے اس لئے ان کو بہت تکلیف محسوس ہوئی اس بات سے مولانا کی صیرت میں دو ممتاز خصوصیتیں تھیں اب یہ مولوی عبدالحق مزید دو خوبیاں ممتاز نمائیں بڑی اہم دو خصوصیات حالی کی شخصیت کی ان کی صیرت کی بتا رہے ہیں ایک سادگی دوسری درد دل اور یہی شان ان کے کلام میں ہے یعنی حالی کی شخصیت کی پہچان دو خوبیاں ان کی تھیں ایک تو یہ کہ وہ بڑے سادہ مزاج تھے سادہ طبیعت تھے سادہ رہتے تھے اور دوسرا یہ کہ ان کا دل جو ہے وہ دوسروں کے درد محسوس کرتا تھا دوسروں کے درد اور دکھ پر تڑپتا تھا اور یہ باتیں ان کی شخصیت میں ہی نہیں تھیں ان کی شائری میں بھی اور ان کی تحریروں میں بھی یہی بات ہے وہ شائری میں بھی یعنی سوز و گداز ہے درد مندی ہے ان کی صیرت اور ان کا کلام ایک ہے یا یوں سمجھئے کہ ایک دوسرے کا عکس ہیں عمومن ایسا ہوتا ہے یعنی ہمیشہ نہیں لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو لکھنے والا ایک بات لکھ رہا ہوتا ہے وہ اگر غور کیا جائے تو ان کی اپنی شخصیت میں وہ بات دکھائی نہیں دیتی وہ دوسروں کو کچھ باتیں سکھا رہا ہوتا ہے ان کو سمجھا رہا ہوتا ہے ان کو بتا رہا ہوتا ہے لیکن اگر کبھی جائزہ لیا جائے تو وہ باتیں وہ چیزیں جو دوسروں میں وہ دیکھنا چاہتا ہے اس کی اپنی شخصیت میں نہیں ہوتی یعنی عموماً لوگوں کے روئیوں میں اور کہنے میں اور کرنے میں کالو فیل میں تضاد ہوتا ہے لیکن حالی کی شخصیت میں ان کی سوچ میں اور ان کی تحریر میں ان کی شائری میں یا ان کی نصر میں ایسا تضاد نہیں ہے وہ جس طرح کا لکھتے تھے جس طرح کہ وہ خود تھے یعنی ان کی شاعری ان کی شخصیت کا اکس ہے مجھے اپنے زمانے کے بعض نامور اصحاب سے اور اپنی قوم کے اکثر بڑے بڑے شخصوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے مولوی عبدالحق کہہ رہے ہیں کہ میرے زمانے کے نامور اصحاب یعنی جو مشہور لوگ جن کا نام دور دور تک مشہور تھا بڑے بڑے لوگ مجھے ان سے ملنے کا اکثر اتفاق ہوتا رہا بہت دفعہ میری ان سے ملاقات ہوتی رہی لیکن مولانا حالی جیسے پاک سیرت اور خسائل کا بزرگ مجھے ابھی تک کوئی نہیں ملا یعنی مولانا حالی کے بعد ان جیسا اتنی اچھی سیرت رکھنے والا پاکیزہ خصوصیات پاکیزہ شخصیت پاکیزہ سوچ پاکیزہ عمل اس طرح کا عالم بے عمل بے عمل تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں عالم بے عمل جو ہیں وہ بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں تو حالی ان میں سے ایک تھے نواب اماد الملک فرمایا کرتے تھے کہ سرسید کی جماعت میں باحثیت انسان کے مولانا حالی کا پایا بہت بلند تھا یعنی سرسید احمد خان کے جو ساتھی تھے ان کا پورا ایک گروہ تھا ایک گروپ تھا جو ہم خیال تھا اور وہ قوم کی اصلاح کے لیے بہت سارے کام انجام دے رہا تھا اس گروپ میں سرسید اس کے لیڈر تھے یعنی سب سے نمائی حیثیت تھی اس میں لیکن مولوی عبدالحق کہہ رہے ہیں کہ بحیثیت انسان یعنی جو سچ مچ انسان کہلانے کا مستحق ہے جس میں انسانیت کی ساری خصوصیات ہوں وہ حالی کے ہاں بہت زیادہ تھی اور اس طرح کا بلند اور عظمت والا شخص جو ہے وہ اس پورے گروہ میں اور کوئی بھی نہیں تھا یعنی وہ کہہ رہے ہیں سرسید بہت اچھی شخصیت تھی ان کی بہت عظمت والے تھے وہ بھی لیکن جو حالی کی بات ہے جس عظمت کو حالی پہنچتے ہیں وہ سرسید بھی وہاں تک نہیں پہنچے پھر کہ مولوی عبداللہق لکھتے ہیں خاکساری اور فروتنی خلقی تھی یعنی آجزی انکساری جھک کر ملنا دوسروں کی تعریف کرنا دوسروں کی باتوں کو سراہنا یہ حالی کی شخصیت میں فطری بات تھی اور کہتے ہیں نا فطرت تبدیل نہیں ہو سکتی تو یہ فطری طور پر ان کے اندر یہ باتیں اللہ تعالی نے رکھی ہوئی تھی اس قدر بڑے ہونے پر بھی چھوٹے بڑے سب سے جھک کر اور خلوص سے ملتے تھے یعنی عمر میں کوئی بڑا ہے مرتبے میں کوئی بڑا ہے اس کے سامنے جھک کے ملنا تو کوئی خاص بات نہیں ہے ہر شخص ہی ایسا کر سکتا ہے لیکن اپنے سے چھوٹے سے مقام میں چھوٹا عمر میں چھوٹا ہے اس سے جھک کر ملنا خلوص سے ملنا یہ بہت کم لوگوں میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے تو حالی میں یہ خصوصیت موجود تھی جو کوئی ان سے ملنے آتا خوش ہو کر جاتا یعنی کوئی شخص بھی کبھی ایسا یعنی کوئی ایسی بات حالی نہ کرتے تھے کوئی ایسا ماحول ہوتا تھا کہ ملنے والا پچھتائے کے ہائے میں نہ ہی ملتا ان سے وہ خوش ہو کے ہی جاتا تھا متاثر ہوتا تھا ان سے اور عمر بھر ان کے حسن اخلاق کا مدہ رہتا تھا یعنی صرف اس موقع پر یا اس دن نہیں ہمیشہ جب کہیں کوئی بات ہوتی تھی تو وہ حالی کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا مدہتہ تعریف کرتا تھا ان کا رتبہ بہت بڑا تھا مگر انہوں نے کبھی اپنے آپ کو کبھی تکبر نہیں آیا کبھی فخر کا احساس اظہار انہوں نے نہیں کیا وہ آجزو انکساری ہمیشہ ان کا طرح امتیاز رہی بڑوں کا عدب اور چھوٹوں پر شفقت تو وہ کرتے ہی تھے لیکن بعض اوقات وہ اپنے سے چھوٹوں کا بھی عدب کرتے تھے اسلام نے ہمیں سکھایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے من لم یو اکر کبیرہ نا من لم یرحم صغیرہ نا ولم یو اکر کبیرہ نا جو شخص ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں یعنی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا وہ شخص جو مسلمان ہوگا وہ اپنے بڑوں کا احترام کرے گا چھوٹوں پر شفقت کرے گا یہ پہچان ہوگی مسلمانوں کی تو حالی اس پر عمل کرتے تھے اور یہ بتا رہے ہیں مولو عبداللہ کہ بڑوں کا احترام کرنا وہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے کمال یہ ہے کہ اپنے سے چھوٹوں کا عدب کیا جائے طالب علمی کے زمانے میں ایک بار جب وہ علی گڑھ میں مقیم تھے جب مولوی عبدالحق پڑھ رہے تھے ابھی طالب علم تھے سٹوڈنٹ تھے اور علی گڑھ میں رہتے تھے اور مولوی حمید الدین مرہوم ان سے ملنے گئے تو سر وقت تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے مولوی حمید الدین ان سے ملنے گئے تو وہ پورے مکمل کھڑے ہو کر انہوں نے ان کا احترام کیا تعظیم کی اور کھڑے ہو گئے ان کے لیے ہم اپنے دل میں بہت شرمندہ ہوئے یعنی مولوی عبدالحق اور مولوی حمید الدین صاحب کے لیے وہ کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا انہوں نے ہم اپنے دل میں بہت شرمندہ ہوئے یعنی ہمیں شرمندگی سی محسوس ہوئی کہ یہ تو ہم سے بڑے ہیں عمر میں بھی بڑے ہیں مرتبے میں بھی بڑے ہیں اور یہ ہمارے لیے کھڑے ہو رہے ہیں مولوی حمید الدین نے کہا بھی کہ آپ ہمیں تعظیم دے کر محجوب کرتے ہیں یعنی ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں آپ ہمارے لئے کھڑے نہ ہوں فرمانے لگے آپ لوگوں کی تعظیم نہ کروں تو کس کی کروں یعنی آپ جو نوجوان ہیں آپ لوگوں کی تعظیم نہیں کروں گا تو پھر کس کی کروں گا اور پھر دیکھیں اگلے جملے میں اس کی وجہ بتا رہے ہیں آپ ہی تو قوم کے ناخدا ہونے والے ہیں یعنی آگے چل کے قوم کی باگ دور آپ نے سنبھالنی ہے آئندہ حکومت آپ نے سنبھالنی ہے رہنمائی آپ نے کرنی ہے لوگوں کا رہنما آپ نے بننا ہے تو آج ہم آپ کو یہ سب سکھائیں گے تو آپ آگے دوسرے لوگوں کے ساتھ کریں گے مولانا بہت ہی رقیق القلب تھے یعنی بڑے نرم دل تھے دوسروں کی تکلیف کو دیکھ کر بے چین ہو جاتے تھے یعنی اپنی تکلیف پر تڑپنا تو عام سی بات ہے دوسروں کی تکلیف پر تڑپ محسوس کریں اس پر بے چین ہو جائیں یہ بہت کم لوگوں کی خاصیت ہوتی ہے اور جہاں تک اختیار میں ہوتا اس کے رفع کرنے کی کوشش کرتے تھے اس تکلیف کو جس پر وہ بے چینی محسوس کر رہے ہوتے تھے اس تکلیف کو دور کرنے اس کو ختم کرنے میں پوری پوری کوشش کرتے تھے حاجت مندوں کی حاجت روا کرنے میں بڑی فراخ دلی سے کام لیتے تھے حاجت مند جو ضرورت مند لوگ کوئی ضرورت مند ان کے پاس آ گیا اور آ کے اپنی ضرورت بتائی تو وہ بڑے کھلے دل سے بڑی وسیع القلبی سے بڑی فراخ دلی سے کام لیتے تھے اور اس کی وہ ضرورت پوری کر دیتے تھے باوجودے کہ ان کی آمدنی کلیل تھی ان کی تنخواہ ان کی آمدنی جو پیسہ ان کے پاس آتا تھا وہ بہت کم تھا لیکن اپنے پرائے خصوصاً مسئیبت زدہ لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے رہتے تھے یعنی اپنے رشتہ داروں میں بھی اور جو لوگ غیر تھے رشتہ دار نہیں تھے اور آس پاس لوگ تھے لیکن مسئیبت زدہ تھے تو وہ ان سے حسن سلوک سے پیش آتے تھے ان کی مدد کرتے رہتے تھے مالی مدد جس طرح کی بھی مدد کی ان کو ضرورت ہوتی تھی وہ ان کی مدد کرتے رہتے تھے اس میں چھوٹے بڑے کی کوئی تخصیص نہ تھی یعنی یہ نہیں کہ بڑوں کی مدد کرنی ہے چھوٹوں کی نہیں چھوٹا بڑا جو کوئی بھی ان سے مدد کا طلب گار ہوا انہوں نے ان کی مدد کی اور جس طرح کی دامیں درمیں سخنیں مالی جسمانی روحانی جس طرح کی مدد کی ضرورت ہوتی تھی وہ مدد فراہم کرتے تھے بامروت ایسے تھے کہ انکار نہیں کر سکتے تھے بامروت لحاظ رکھنے والے اب یعنی کوئی شخص آپ کے پاس آ گیا اس نے کوئی کام کہہ دیا کوئی ضرورت آپ کو بیان کر دی کوئی ایسی بات کہہ دی جس کا پورا کرنا مشکل بھی تھا تو وہ اتنے لحاظ والے اتنے خیال رکھنے والے تھے کہ کبھی انکار نہیں کرتے تھے اس قلیل آمدنی پر بھی حاجت مند ان کے ہاں سے محروم نہیں جاتے تھے یعنی وہ اپنی ضرورت کو پسے پشت ڈال کے اپنی کام کام آمدنی ہونے کے باوجود دوسرے لوگوں کی مدد کرنے میں کرنا ان کی فطرت میں شامل تھا وہ حالی نہیں میر درد کا غالباً شیر ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں تو فرشتے عبادت کے لیے بہت تھے اللہ تعالی نے انسانوں کو انسان کا مددگار بنایا ہے ایک انسان دوسرے انسان کے لیے مددگار ہے پنجابی میں کہتے ہیں بندہ بندے دا دارو ہندائے یعنی ایک بندہ دوسرے بندے کی تکلیف کم کرتا ہے ایک دوسرے کا آپ اس کی کوئی مالی مدد نہیں کر سکتے کوئی پریشان حال ہے مسئیبت زدہ ہے آپ اس کی مدد مالی طور پر یا کسی اور طرح سے نہیں کر سکتے تو آپ اگر اتمنان سے سکون سے بیٹھ کر اس کی کہانی سن لیتے ہیں اس کا درد سن ہی لیتے ہیں تو آدھا درد اس کا اسی میں کم ہو جاتا ہے پھر آپ اگر اس کو کوئی مشورہ دے دیتے ہیں آپ اس کی کوئی مدد کر دیتے ہیں تو اس کا سارا مسئلہ اللہ تعالی حل کر دیتا ہے تو یہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں اور شخص کی ہم نے مدد کی تو اگر دیکھا جائے تو ہم اس شخص کی مدد نہیں کر رہے ہوتے ہم تو اپنی مدد کر رہے ہوتے ہیں کسی کی جب ہم مدد کرتے ہیں تو وہ ہماری نامہ عمال میں اس کی نیکی لکھی جاتی ہے تو اصل میں ہم اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں کسی دوسرے کا کام نہیں کر رہے ہوتے ہم اس کی تکلیف دور کر رہے ہوتے ہیں ہمارے نامہ عمال میں نیکی لکھی جا رہی ہوتی ہے جو یہاں دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے کہتے ہیں نا یہ دنیا مذرات الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں ہم جو کچھ کریں گے اس کا یہاں بھی اللہ تعالیٰ انام دیتا ہے اور جتنا چاہتا ہے دس گناہ ستر گناہ سات سو گناہ اس سے بھی زیادہ جتنا خوش ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ دیتا ہے تو یہ تو ہماری خوش قسمت ہی ہوتی ہے کہ کوئی ضرورت مند ہمارے پاس آئے تو اس ضرورت مند کی ضرورت پوری ہونا صرف اس کے ساتھ منسلک نہیں ہوتا اس کا فائدہ ہمیں بھی ہو رہا ہوتا ہے کبھی کسی وقت میں ہمیں بھی اس کی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے مدد کی ضرورت نہ بھی ہمیں پڑے تو وہ جو ہم مدد کر رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں اپنی نیکیوں میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو رہی ہوتی ہے ہمیں اور یہ کام اللہ کی توفیق کے بغیر کبھی بھی نہیں ہوتا وما توفیقی اللہ باللہ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے نا وہی یہ کام کر سکتا ہے وہی دوسروں کے کام آتا ہے وہی یہی ہے عبادت یہی دین و ایمہ کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان تو یہ اللہ کی توفیق ہے اس لیے بیٹا ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے توفیق مانگتے رہنا چاہیے ہم اس وقت تک کوئی بھی اچھا کام نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نہ دے تو اس لیے ہمیں اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دوسروں کی مدد کرتے رہیں ہمیں جو کچھ دیا ہے مال و دولت تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتا ہے لیکن سخی دل بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے جب تک یہ سخی دل نہ ہو دینے والا ہاتھ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے تو اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ دینے والا ہے نیچے والا لینے والا ہے تو وہ جو لینے والا ہے جب آپ اس کو دے رہے ہوتے ہیں اس کے نصیب کا اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہوا ہوتا ہے جو چیز آپ اس کو دے رہے ہیں وہ اسی کے نصیب کی تھی لیکن آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو دینی تھی اس لیے وہ آپ کو دی کہ وہ اس کا حصہ آپ کے مال میں رکھا ہوا تھا آپ کی زندگی میں اس کی مدد کا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا کہ آپ اس کی مدد کریں گے تو اللہ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے اس سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال و دعایت کے ساتھ سخی دل بھی دینا ہمیں وہ کشادگی عطا کرنا ہمیں غصت عطا کرنا ہمارا دل جو ہے ہمیں اتنا ظرف عطا کرنا کہ ہم دوسروں کو دے سکیں اور پھر احسان نہ جتائیں کیونکہ اگر ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں اور پھر جتا دیتے ہیں کہ ہم نے دیا تھا تو وہ تو ساری نیکی ضائع ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دوسروں کے کام آتے رہیں اور ہمارے یہ جو بزرگ اپنی مثالیں چھوڑ گئے ہیں ہم ان پر عمل پیراہ ہوتے رہیں آمین سبحان اللہ حافظ